من علم فیهی و تعلم من اکرمه فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من اشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون و ان لک لعجرا غیر ممنون و انک لعلا خلق عظیم فستبسر و يبسرون بئیکم المفتون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و اصر لی امری و احل لکتت من لسانی افقہ قولی ربی اصر و لا توصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین سورت القلم کی میں نے آپ کے سامنے چھ آیات تلاوت کی ہیں سورہ قلم کی جو چھ آیات ہیں انشاءاللہ تعالی آج یہ گریمیٹیکلی آپ کے سامنے آئیں گی اس سورہ وارکہ کا آخاز حروف مقتعات میں سے نون حرف سے ہے اور یہ حروف مقتعات جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں یہ ایک ایک حرف بھی آئے ہیں دو دو بھی آئے ہیں تین دن بھی آئے ہیں چار چار بھی آئے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر ایک الگ ٹاپک ہے تو یہاں پر جو حروف مقتعات میں سے حرف آیا ہے وہ نون اور پھر آگے والقلمی وہاں آپ کا قسمی ہے حرف جر ہے اس لیے کہ اس کے بعد جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ حالتیں جر میں استعمال ہوئے ہیں تو والقلمی کا ترجمہ ہم کریں گے قسم ہے قلم کی یعنی قلم کی قسم وما یسترون اب یہ یسترون فیل ہے لہٰذا یہ جب فیل پڑیں گے تو اس وقت آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے گا بحال آپ کو اس کا ترجمہ یہ ملے گا کہ قلم اور ان کے لکھنے کی قسم یعنی ما یسترون اور وہ فرشتے جو کچھ لکھ رہے ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہے اب قسم کس بات پر کھائی گئی ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ ما انتہ بھی نعمت ربی کا بھی مجنون اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہے یہ جملہ آپ کے سامنے آ گیا آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانا یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پہلے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ان آیات کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے جائے وہ بات آ جائے گی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے آپ ما اور لا یہ دو حروف استعمال کریں گے یہ ما اور لا یہ لئیسہ اس کے مشابہ ہیں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے آپ نے ما اور لا استعمال کرنے ہیں اور یہ ما اور لا جو ہیں یہ گرامر والے کہتے ہیں یہ مشابہ بھی لئیسہ ہیں یعنی یہ لئیسہ کے مشابہ ہیں لئیسہ کے مشابہ ہونے کا مطلب کیا ہے پہلی بات تو نوٹ کریں کہ لئیسہ جو ہے یہ ایک فیل ہے اور فیل کی قسم جو ہے فیل ناکس ہے لیکن یہ بھی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے لئیسہ ایک فیل ناکس ہے اور جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے جس سے جملہ اسمیہ جو ہے وہ منفی ہو جاتا ہے لئیسہ جیسے میں ایکزمپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بات بالکل کلیر ہو جائے گی انشاءاللہ لئیسہ کیونکہ فیل ناکس ہے فیل ہے اور فیل ابھی ہم نے پڑھا نہیں تو اس لئے ہم اس کو یہاں پر استعمال نہیں کریں گے اس لئے کہ اس لفظ میں چینجز آتی ہیں اور وہ چینجز اسی وقت آپ کو سمجھ میں آئیں گی جب آپ فیل پڑھیں گے فیل کی گردان پڑھیں گے وہ لگائیں گے خرچ کریں گے بات کلیر نہیں ہوگی کیونکہ ابھی آپ نے فیل نہیں پڑھا تو جہاں جہاں اس لفظ میں چینجز نہیں آتی ہیں اس کے حوالے سے میں ایک دو ایکزمپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مثلا میں کہتا ہوں زیدن عالم زید عالم ہے میں کہنا چاہتا ہوں زید عالم نہیں ہے تو اس جملہ اسمیہ کے شروع میں میں ایک فیل ناکس لئیسہ لگا سکتا ہوں اب یہ جب لئیسہ فیل ناکس اس کے شروع میں لگے گا تو ایک بات آپ کے سامنے آگئے کہ جملہ منفی ہو جائے گا اور دوسرے یہ ایک ارابی تبدیلی بھی جملہ اسمیہ میں لے کر آئے گا اور وہ ارابی تبدیلی یہ ہوگی کہ جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے وہ حالت نصب میں چلی جائے گی تو لئیسہ زید عالم زید عالم نہیں ہے یہ مبتدہ کو نہیں چھڑے گا اس نے خبر کو افیکٹ کرنا جس طرح آپ نے حروف مشبہ بل فیل پڑے تھے انہ انہ وغیرہ وہ کیا کرتے تھے وہ مبتدہ کو افیکٹ کرتے تھے مبتدہ کی ارابی حالت کو تبدیل کرتے تھے خبر کو کچھ نہیں کہتے تھے لیکن یہ جو لئیسہ ہے یہ مبتدہ کو کچھ نہیں کہے گا بلکہ خبر کو حالت نصب میں لے جائے گا اور یہاں بھی وہی بات کہ ہم نے پڑھایا کہ جملہ اسمیہ میں مبتدہ اور خبر دونوں حالت رفاں میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اسے ہم مبتدہ اور اسے خبر نہیں کہیں گے اب ہم اس کو لئیسہ کا اسم اور اس کو لئیسہ کی خبر کہیں گے جس طرح انہ داخل ہوا تھا جملہ اسمیہ کے شروع میں اور انہ کی وجہ سے مبتدہ حالت نصب میں چلا گیا خبر رفا میں ہی رہی تو ہم نے کہا کہ جو مبتدہ ہے اب یہ مبتدہ نہیں ہے بلکہ انہ کا اسم ہے اور وہ خبر جو ہے وہ انہ کی خبر ہے تو یہ جب الفاظ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں تو جملہ اسمیہ کو اون کر لیتے ہیں اور اس کے اجزاء پر اپنا جو ہے وہ حکم جلاتے ہیں تو اب یہ لئیسہ کا اسم اور لئیسہ کی خبر تو لئیسہ زیدن عالمن زید عالم نہیں ہے اچھا اب لئیسہ یہ کام کرتا ہے کہ مبتدہ اس کا حالت رفا میں ہی رہتا ہے جملہ اسمیہ کا اور خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے یا یوں کہلیں کہ لئیسہ کا اسم حالت رفا میں ہی ہوتا ہے اس کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے تو یہ کام چونکہ لئیسہ کرتا ہے اور یہ ماں اور لا جو ہیں یہ لئیسہ کے مشابہ ہیں یعنی وہی کام جو لئیسہ کرتا ہے یہ ماں وہی کام کرتا ہے ماں اور لا میں سے بھی ہمیں مزید ایک آسانی ہو جائے گی کہ ماں کے حوالے سے آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ماں کو بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں لیکن لا کے حوالے سے کچھ رسٹرکشنز ہیں لا اب جو میں نے بات کی ہے مبتدہ اور خبر کے حوالے سے تو جب ماں اور لا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوں گے تو وہ جو مبتدہ ہے وہ ماں اور لا کا اسم کہلائے گا اور خبر جو ہے وہ ماں اور لا کی خبر کہلائے گی کلیر ہو گیا لا کے حوالے سے ہماری رسٹرکشن یہ ہے کہ لا کا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ نکرہ آئے گا لا کا اسم ہمیشہ نکرہ آئے گا اس حوالے سے اب دیکھیں ہمارے لئے اور کام آسان ہو گیا کہ اب ہم ماں کو پڑھیں گے زیادہ کیونکہ ہم نے جو جملہ اسمیہ پریکٹس کیے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے جملہ اسمیہ ہیں جن میں مبتدہ ہمارا معرفہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ماں کو ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے تو لئیسہ سے ہماری دیکھیں کہانی شروعی اسے ہم نے ویسے نکال دیا اپنی اس سبق سے پھر ماں اور لا مشابہ میں لئیسہ ہمارے سامنے ہیں اس میں سے لا کو ہم نے کہا کہ اس کا اسم کیونکہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اس لئے ہم ماں کو تفصیل سے دیکھیں گے جملہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں وہی جملہ لکھتا ہوں زیدن عالمون زید عالم ہے آپ کہنا جاتے ہیں زید عالم نہیں ہے تو ماں لگا دیں اس کے شروع میں ٹھیک ہے لا نہیں لگے گا لا کیوں نہیں لگے گا کیونکہ زید جو ہے وہ معرفہ ہے اس لئے اس کے ساتھ لا نہیں لگ سکتا ماں آپ کے لئے بالکل فری ہے تو ماں زیدن اور اس کی وجہ سے خبر جو ہے وہ نصہ میں چلی جائے گی ماں زیدن عالمن زید عالم نہیں ہے میں نے کہا حازہ بشرن یہ ایک بشر ہے اب میں اس جملہ اسمیہ کو منفی بنانا چاہتا ہوں تو اس کے شروع میں میں ماں مشابہ بالائسہ لگاؤں گا اب یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں مشابہ بالائسہ میں اسے ماں اکیلا کیوں نہیں کہہ رہا اس پہ میں بھی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں تو ماں جب لگا تو جملہ اسمیہ کی خبر جو ہے وہ حالتیں نصہ میں چلی گی اور یہ جملہ بن گیا آپ کا ماں طرفہ منفازہ بشرن یہ کوئی بشر نہیں ہے اب یہ دیکھیں الفاظ سورہ یوسف میں آپ کے سامنے آتے ہیں کہ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بہت خوبصور انفاظ ہیں قرآن مجید کے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی حیران رہ گئی اور کیا کیا وَقَتْتَعْنَا عَيْدِيَهُنَّ اور انہوں نے اپنے ہاتھ کا ڈالے وَقُلْنَا اور کہنے لگیں کہ حاشا لِلَّهُ سبحان اللہ کہ اب جو عورتوں کا ایک خاص طیال جاتا ہے کہ اے اللہ مَا حَذَا بَشَرَ یہ کوئی بشر نہیں ہے تو قرآن مجید کا ایک جملہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ مَا حَذَا بَشَرَ آگیا اب اس جملے کی ترقیب بھی سامنے رکھ لیں کہ مَا آپ کا حرف نفی مشابب علیسہ اور حَذَا اسمُ مَا مَا کا اسم ہے اور بشرن جو ہے یہ خبرو مَا کی خبر ہے مَا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کلیر ہوں کہ ابھی ہم جملہ اسمیہ پہ ساری بات کریں اچھا اب یہ جو میں بات بار بر کرنا ہوں کہ مشابب علیسہ یہ اس لئے بات کرنا ہوں کہ جو بنو حجاز حجاز کے لوگ تھے وہ اس مَا کا اثر خبر پر ڈالتے تھے یعنی مَا کی خبر کو نصب میں بولتے تھے اور قرآن مجید آپ کو پتا ہے کہ نازل جو ہوا ہے وہ اسی ایرے میں ہوا ہے جبکہ بنو تمیم کے لوگ جو ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے تھے وہ مَا کی خبر کو رفع میں ہی بولتے تھے ٹھیک ہے وہ مَا کی خبر کو رفع میں ہی بولتے تھے جبکہ حجاز والے جو ہیں وہ مَا کی خبر کو نصب میں بولتے تھے اس لیے اس مَا کو مشابہ با لئیسہ کہا گیا پہلی بات ٹھیک ہوگی نا یعنی یہ جو ٹرم میں بار بار استعمال کر رہا ہوں کہ یہ کیوں مشابہ با لئیسہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لئیسہ یہ کام کرتا ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اور جملہ اسمیہ کی خبر کو نصب میں لے جاتا ہے تو یہ جو مَا ہے یہ بھی اگر یہ کام کرتا ہے تو یہ مشابہ لئیسہ کے ہے اس اعتبار سے یہ جو مَا ہے اس کو گرامیٹیکلی آپ گرامر کے کتابوں میں دیکھیں گے کہ اس کو مَا الْحِجَازِيَةَ کہتے ہیں یعنی یہ دیکھیں اس کا ایک پرٹیکولر نام آپ کے سامنے آگیا مَا الْحِجَازِيَةَ یعنی حجاز والوں کاموا ہے یعنی ان کی آپ کہلیں ان کی لغت میں اس مَا کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں آتی ہے جبکہ بنو تمیم والے جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے تھے وہ مَا کی خبر کو رفع میں ہی بولتے تھے تو اس حوالے سے بار بار میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ مَا اور لَا جو ہیں یہ مشابہ لئیسہ ہے لئیسہ ہے ایک فعل ناکس ہے وہ بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اس میں نفی کا محوم پیدا کرتا ہے اور اس جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے ٹھیک ہوگی؟ مَا کیا ترجمہ ہوگا؟ مَا کیا ترجمہ ہوگا؟ دونوں لڑکے سچے ہیں پھر میں کہتا ہوں الْاولَادُ سَادِكُونَ لڑکے سچے ہیں تو پورے پچھلی بھی پریکٹس آپ کی ہوتی رہے یہ نہ ہو کہ آپ سب چیزیں بھول جائیں واحد مُسَنَّ جمع مُبْتَا کی جگہ پر آگیا اور اسی ہی اتبار سے خبر آپ کے سامنے آگیا اچھا الْوَلَادُ کی مُحَنَّس؟ الْبِنتُ تو جملہ آپ کا کیا بنے گا؟ الْبِنتُ سَادِكَةُن ہا جی مُسَنَّ لَائیں الْبِنتُ کا الْبِنتَانِ سَادِكَةَةَانِ اور الْبِنتُ سَادِكَةَةُ کلئے ہوگے کہ آپ کے سادھا جملے ہیں اب ان تمام جملوں کو ہم نے منفی جب میں تبدیل کرنا ہے اور کیا لگائیں گے ہم ان کے شروع میں؟ مَا آلہی صاحب ہم ویسے فارغ کر چکے ہیں کہ وہ فیل ہے فیل ناکس ہے وہ جب فیل پڑھیں گے تو اس وقت تفسیزیں پڑھیں گے لہا کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لہا کا اسم جو ہوگا وہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اس لئے وہ بھی اس بحث سے فہا رہ گیا تو ہمارے پاس ماں ہی بچا تو ماں کو استعمال کریں جی ماں لگا شروع میں الولد کا حمزہ حمزت الوصل پیچھے سے ملا کر پڑھا علیف کی زود میں لکھا رہ گیا مل والدو خبر جو ہے وہ حالتیں نصب میں چلی جائے گی اور یہ بن جائے گی آپ کی صادقن مل والدو صادقن جی مل والدین صادقن خبر نے نصب میں جاتا جی اسلام مل اولادو صادقن کلیر ہوگا جی البنتو صادقن ماں لگائیں مل بنتو صادقن مل بنتو مل بنتو مل بنتو صادقن جی ماں لگائیں مل بنتو صادقن صادقن مل بنتو مل بنتو مل بنتو جو ہے تو یہ آپ کے جملے جو ہیں منفی ہوگئے اچھا اب منفی جملے میں میں زور پیدا کرنا چاہوں یہ زور چاہے پوزیٹیو جملہ ہو چاہے نیگٹیو جملہ ہو زور ضرور ہوگا اب اس جملے میں ہم نے کہا کہ لڑکا نیک نہیں ہے اب میں کہنا چاہتا ہوں لڑکا بالکل نیک نہیں ہے لڑکا واقعی نیک نہیں ہے تو اس کے لئے آپ دیکھیں کیا کریں گے اس کے لئے جو ماں کی خبر ہے اس پہ آپ ایک باقع اضافہ کم اب یہ دیکھیں باقع ایک اپنے معنی ہے ہم نے پڑے تھے حروف جارہ میں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ ان معنی میں استعمال نہیں ہو رہا اب یہ اس سلوب ہے کہ منفی جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے ماں کی خبر پر حرف جار باہ لگا دیں گے اور اس حرف جار باہ نے اپنا کام ضرور کرنا ہے حرف جارہ کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے لہٰذا یہ سادیکن سے کیا ہو جائے گا سادیکن مل والدو بسادیکن کلیر ہو گئے یعنی منفی جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ماں کی خبر پر آپ حرف جار باہ لگا اب سب کے ساتھ کریں مل والدانی بی سادیکنی اب پہلے والا جو سادیکنی تھا وہ حالت نصب میں تھا اب یہ والا جو سادیکنی ہے یہ کس حالت میں ہے یہ حالت جر میں ہے اس لئے کہ حرف جار باہ بتا رہا ہے آپ کو کہ اب یہ حالت جر میں ہے کلیر ہو گئے شکل اکرچے دونوں کی ایک جیسی ہے تو مجھے سوال اٹھا تھا نا کہ پتا کیا جلے گا کہ سادیکنی حالت نصب والا استعمال ہوا ہے یا سادیکنی جر والا استعمال ہوا ہے تو دیکھیں جملے میں آپ کو پتا چل جائے گا جملے میں پہلے سادی کہنی استعمال ہو رہا تھا تو وہ حالت نصف والا تھا کیوں اس لیے کہ ماں کی خبر حالت نصف میں ہوتی ہے اب اس سے پہلے با لگ گیا اور با حرفیں جا رہا ہے تو اس سے پاس چل گیا کہ اب یہ جو سادی کہنی ہے یہ جر والا سادی کہنی مل اولادو بی سادی کینا لڑکے ہرگز سچے نہیں ہیں اب یہ والا سادی کینا جو ہے یہ جر والا ہے جی مل بنتو با لگائیں گے تو کیا بنجھے گا بی سادی کا تن آجی اس میں لگائیں با مل بنتانی بی سادی کا تینی تو دیکھیں جو واحد اسم تھا اس کا اراب آپ حرکت سے شو کر رہے ہیں حالت رفا میں دو پیش حالت نصف میں دو زبر حالت جر میں دو زیر لیکن جو مسنہ ہے اس کا اراب آپ حرکت سے نہیں بلکہ ساؤنڈ سے جو ہے وہ پہچانیں گے اسی طرح آپ دیکھیں مل بناتو بی سادی کا تن پہلے والا سادی کا تین جو ہے وہ نصف والا تھا اب جو سادی کا تین ہے یہ جر والا سادی کا ٹھیک ہو کیا تو لڑکیاں ہرگز سچی نہیں ہیں تو پورے آپ کہلیں کہ تمام اسمات قریبا جو ہمارے تھے اس میں مقصر کی ایکزمپل بھی آگئی ہے مفتدہ کی لیکن خبر میں بات آپ کے سامنے کلیر ہوگی ہے الحمدللہ تو اتنا مشکل نہیں ہے اب آتے ہم اس آئے کی بات جس سے میں نے سٹارٹ لیا ہے جملہ اسمیاں اس کو پہلے بلکہ میں پورا وہ لکھی لوں آپ کے سامنے اس کو پہلے پوزٹیف بنا کر وہ اسے منفی بنانا ہو چونکہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں تو وہ بڑا عجیب سے لگے گا اس لئے وہ میں جملہ پورا وہ جو منفی جملہ ہے وہ ہی آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں وہ جملہ ایسے ہے کہ نون والقلم وما یسترون ما انت بھی نعمت ربی کا بھی مجنون اب اس جملے کو آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو اسے پہچان سکتے ہیں ماں آپ کا یہی ماں ٹھیک ہے مال حجازیہ حجاز والوں کا یعنی ماں مشابہ با لیسا ماں کا اس میں حالت رفع میں ہوگا انتہ اس کا اس کلر ہوگیا اچھا ماں کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے لیکن اگر اس پر حرف جر با داخل ہو جائے تو وہ حالت جر میں چلی جاتی ہے اور اس کی خبر کہا ہے بی مجنون نن یہ بی مجنون نن ہاں جی اس پہ اس پہ بات کرتے ہیں نا اب اس کو صرف ایسے سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں انتہ مجنون انتہ مجنون اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماں انتہ مجنون من بھی بنانا چاہتا ہوں تو ماں انتہ مجنون اور اس میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہوں گا مانتا بھی مجنون کلی رہوکے نا اب یہ بھی نعمتی ربی کا اب یہ وہ متعلق ہے خبر جس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں ٹھیک ہے با آپ کا حرف جر نعمتی ربی کا یہ آپ کا مضاف اس میں آپ کو علی افلام کے بغیر نظر آئے اور اس پہ تنمین بھی نہ ہو تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے کنفرم آپ اس وقت کریں گے جب اگلا اس میں آپ کو حالت جر میں نظر آئے تو اصل میں یہ پیچیدہ مرقب اضافی کی کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ رہی ہے با نکال دیں تو نعمت ربی کا تیرے رب کی نعمت ٹھیک ہو کیا بھی نعمتی ربی کا تیرے رب کی نعمت کے ساتھ تو مانتا بھی نعمتی ربی کا بھی مجنون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے ہرگز مجنون اور اگلے جو الفاظ ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑی ثانی سے کر سکتے ہیں اگلے الفاظ کے ہیں ابھی پڑے تھے میں نے آپ کے سامنے وہ بھی آپ دیکھیں گے پورا انیلسز ہوگیا اس کا اگلی آیت کا بھی انیلسز ہو جائے گا انہ لاکا لا اجرن غیرہ ممنون جی انہ آپ پڑھ چکے ہیں انہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور انہ جب استعمال ہوتا ہے تو انہ کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے اور انہ کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے کلیر ہو کیا تو انہ کا اسم کہاں ہے انہ لاکا لا اجرن نصب میں کیا نظر آرہا ہے آپ کو اجرن انہ نکال دے سمجھیں انہ نہیں ہے تو جملہ آپ کے سامنے آرہا ہے لاکا اجرن لاکا اجرن آپ کے لئے ایک اجر ہے تیرے لئے ایک اجر ہے انہ لگا تو انہ لاکا اجرن انہ نے اثر کر دیا جو مبتدہ مؤخر تھا اس پہ اثر ڈالنا ہے اس میں ظاہر ہے تو انہ لاکا اجرن مبتدہ نصب میں چلا گیا یعنی انہ کا اسم نصب میں چلا گیا اب ڈبلز اور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا استعمال کریں گے لام اب وہ ظاہر پاتا ہے لام انہ کے ساتھ تو لگ نہیں سکتا لہذا وہ آگے چلا جائے گا اور وہ آگے چلا گیا کہاں پر وہ اسی حسم پر جا کر بیٹھ گیا انہ لاکا لا اجرن اب اس میں دیکھیں زور جقیناً آپ کے لئے بہت بڑا اجرن اچھا پھر اجرن حالت نصب میں ہے اس کے بعد اس کی صفت استعمال کر دی یعنی ایسا آجر ہے جو کہ غیرہ ممنون غیرہ ممنون انڈلیس نا ختم ہونے والے اجرن نصب میں تھا لہذا غیرہ وہ بھی نصب میں یہ مضاف اور یہ مضافل ہے مضاف مضافل ہے مل کر یہ صفت بن گئے اجرن ٹھیک ہو گیا تو انہ کا اب یہ اسم پورا محصوخ اور صفت یہ اس کا اسم ہو گیا اور یہ انہ کا انہ کی خبر ہے جو مقدم ہے تو انہ لاکا لا اجرن غیرہ ممنون یقین انہ آپ کے لئے تو ایسا اجر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والے اور پھر اگلے الفاظ دیکھیں وہ بھی الحمدلہ آپ کر سکتے ہیں و انہ کا لا الا خلقن عظیم انہ انہ جب بھی آئے گا انہ کا ایک اسم ہے اس کی خبر ہے وہ آپ نے پہچانی ہے انہ کا اسم اٹیجڈ کا انتہ تھا انہ لگا تو انتہ سے وہ کیا ہو گیا اٹیجڈ کا انہ کا انہ کا اسم آ گیا اور اس کی خبر یعنی جار مجرور اس کی خبر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے یعنی پہلے جملے میں وہ جار مجرور مقدم ہو کے آئی تھی خبر اور اسم اس کا مؤخر تھا یہاں پر اس کا اسم اپنی جگہ پر ہے اور خبر جو ہے وہ جار مجرور کے طور پر آ رہی ہے یعنی اس کو ساتھا جملے میں لے کے ہیں تو انتہ الا خلقن عظیم آپ عظیم اخلاق پر ہیں لفظی تو جمعہ اس کو ہوگا آپ عظیم اخلاق پر ہیں خلقن موصوف اور اس کی صفت عظیم ٹھیک ہے خلقن عظیم اور یہ موصوف اور صفت یہ موصوف کس وجہ سے جرم ہے اللہ حرف جر کی وجہ سے اور صفت اس خلق یعنی موصوف کی وجہ سے جرم ہے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کا اثر جو ہے وہ عظیم پر ہے نہیں اس نے افیکٹ کیا ہے موصوف کو اور صفت چونکہ موصوف کے پہلوں کے اعتبار سے اس لیے یہ حالتیں جرمے چلے گی تو آپ عظیم اخلاق پر ہیں انہ لگا تو انہ کا اللہ حلوکن عظیم زور پیدا ہو گیا ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لام بھی استعمال کریں گے انہ اور لام اکٹھے نہیں آسکتے لہٰذا وہ لام جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے وہ آگے چلا گیا خبر پر انہ کا لعلہ حلوکن عظیم تو دیکھیں وہ سارے زور جو ہے آپ کے پوزلیو جملے میں بھی اور نیگٹیو جملے میں بھی آپ کے سامنے آگے ٹھیک ہو گیا تو آپ دیکھیں ان آیات کو کہ نون وَالْقَرَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَانْتَ بِنِ عَمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَا فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ بِعَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ ان میں سے تم میں سے باغلت ہے مجنون ہے لینجی ما اور لا یہ استعمال ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اور یہ ما اور لا لئیسہ کے مشابہ ہوتے ہیں ما کا اسم نقرہ معرفہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم نے اس لیے سے فریکونٹلی استعمال کیا لا کا اسم جو ہے وہ ہمیشہ نقرہ ہوتا ہے اس میں ہم زیادہ بات نہیں کریں گے ایک آدھی ایک زمپل آپ کو اس کی میں دے دوں قرآن مجید میں آپ کو اس کی ایک زمپل ملے گی لا خوفن علیہم بس آپ نے اب نوٹ کرنا ہے کہ لا آپ کا وہی ہے منفی بنانے والا اس کا اسم یہ خوفن ہے ٹھیک ہے اور دیکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں اور علیہم جو ہے جار مجروس کی خبر یا اگر آپ چاہیں کہ اس کی خبر ہمیں نصب میں نظر آنی چاہیے تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا لا تالیبن مجتہیدن لا تالیبن مجتہیدن لا کا اسم نکرا اور اس کی خبر حالت نصب میں لا تالیبن مجتہیدن کا کیا ترجمہ ہوگا کوئی تالیب علم مہنتی نہیں ٹھیک ہے یہ صرف جملہ ہے لا تالیبن مجتہیدن لا کا اسم بس آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو حالت نصب میں تین الفاظ آپ کے سامنے آگئے جو اللہ اسمیہ کو منفی بنانے والے لیسا اصل لیکن ما اور لا بھی استعمال ہوتے ہیں لا کا اسم ہمیشہ نکرا ہوتا ہے یہ باتیں بس آپ نے پوائنٹ نوٹ کرتے جانے اب ایک حرف اور نفی کے لئے استعمال ہوتے ہیں آج میں اس ٹاپک کو یہی پر انشاءاللہ ختم کر دوں گا ہاں جی بالکل زہر نکرا ہے نا اب جب آپ نے طالب ان کا ہے تو اس کا ترجمہ آپ کوئی طالب ان کر رہے ہیں نا لا طالب ان مجتہدن کوئی طالب ان مہنتی نہیں کلیر ہو گیا اچھا جی اس کے بعد اب دیکھیں ما لا ایک اور حرف نفی کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ان ان بھی نفی کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ آپ کو ما نظر آئے گا لا کے استعمال کی میں نے آپ کے سامنے تختی ہے بات کے لا کا اسم ہمیشہ نکرا ہوتا ہے اگر اس کا اسم جو ہے معرفہ نہیں آتا ہاں اگر کبھی معرفہ آ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تلکل اس پر تفصیل سے بات کریں گے تو ان جو ہے یہ بھی نفی کے لئے آتا ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان زیدن قائمن زید کھڑا نہیں ہے ما زیدن قائمن یا ان زیدن قائمن کام انہوں نے وہی کرنا ہے ما لا اور ان انہوں نے کام کیا کرنا ہے جو جملہ اسمیہ کی خبر ہے اس کو حالت نصر میں لے کے جائے لے رو گئے ما زیدن قائمن لا طالب قائمن کیونکہ لا کا اسم نکرا ہوگا اور ان زیدن قائمن آخری بات یہ ہے کہ اگر ما لا اور ان ان کے اسم کے بعد ان کے اسم کے بعد اللہ آجائے کیا کہا میں نے ما لا اور ان ان کے اسم کے بعد اللہ آجائے تو اللہ جو ہے یہ ان کا اثر ختم کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا جس طرح انہ کے بعد ہم نے جب ما لگایا تھا یاد ہے نا انہ کے بعد جب ما آیا تھا ما اے کافہ تو کیا ہوا تھا انہ کا اثر ختم ہو گیا تھا نا انہما انا رسول ربی کی ٹھیک ہے انہما الامال بنیات انہما نحن مسلحون انہما انتہ مذکر ٹھیک بے شمار ایکزمپل تو انہما انہ کے بعد مایا تو انہ کا اثر ختم ہو گیا تو ما لا اور ان ان کے اسم کے بعد اگر اللہ آجائے تو ان کا اثر جو ہے ختم ہو جاتا ہے یعنی یہ کائمن سے کیا ہو جائے گا واپس کائمن ما زید ان زیدن اللہ کائمن سوری یوسف کی جو ایکزمپل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ایکزمپل یعنی وہ دیکھیں بلکل قرآن مجید آپ کے قواعد کو کنفرم کرے گا جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی آیات جب آپ کے سامنے آئیں گی اور جب آپ انشاءاللہ دور رہے تھے جو مکران میں یہاں پر اس کو دیکھیں گے ٹیکس آپ کے سامنے آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کا مزہ یہ ہو رہا ہے اسی طرح دیکھیں مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ یعنی صرف آپ جو ہے وہ اثر دیکھیں باقی اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ حسر کے لیے آیا ہے ٹھیک اور حسر کس طرح کا ہے یعنی صحابہ کے لئے نزدیک کے بڑی عجیب بات تھی کہ نبی کرسلم رسول ہیں ان پہ موت بھی آسکتی ہے تو ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بول کر یعنی حسر پیدا کر دیا آپ کی رسالت پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے رسول ہی تو ہے الہہ تو نہیں ہے نا یعنی موت صرف الہہ کو نہیں آئے گی صرف الہہ کو نہیں آئے گی باقی اس کے علاوہ کسی پر بھی موت جو ہے وہ وارد ہونی ہے اور قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ممیتون یعنی بھی اسم آپ کے بھی موتانی ہے اور انہیں بھی موتانی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ما محمدون اللہ رسول اور لا اس کے ایکزمپل آپ کلمے کے حوالے سے لے لیں کہ لا الہہ اللہ یہ تنی ایکزمپل آپ کے سامنے آجے گی لا الہہ اللہ دیکھیں اسم جو ہے وہ خبر جو ہے وہ حالت رفع میں آ رہی ہے یعنی اللہ کے بعد اور یہ ان کے بعد جو اللہ آتا ہے اس سے جملے میں حسر پیدا ہوتا ہے حسر کا مفتی پیدا ہوتا ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں تو جملہ اسمیوں کو منفی بنانا یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا ہے لا کے ساتھ آپ کو کہیں کہیں ملے گا نوٹس میں بھی مل جائے گا کہ لا کے بعد ایک تا لگا دیا جاتا ہے جس سے وہ لفظ بن جاتا ہے لا تا ٹھیک ہے تو اس کی ایک زمبل بھی سورہ ساتھ میں موجود ہے لا تا ہینا لا تا ہینا مناصن ٹھیک ہے اور ایسی صورت میں جو اس لا تا کا اسم ہوتا ہے نا وہ لازمان محضوب ہوتا ہے یہ پھر گرامر کی کتاب میں صرف آپ کو ٹچ دے رہا ہوں جو موٹے موٹے قواعدت ہیں وہ آپ دیکھیں اور باقی چیزوں کا آپ کو اشارہ مل جائے گا آپ انشاءاللہ جب اس کی ریکارڈنگ دیکھیں گے لیکچرز کی تو اس سے آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ اچھا یہ چیزیں ہمیں ان کا ٹچ ملا ہوئے ہیں تو ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ دوسری کتابوں میں مل جائیں گی یعنی لا تا کا اسم جو ہوگا وہ ہمیشہ محضوب ہوگا تو اصل جملہ تھا لا تل ہینو ہینہ مناص ٹھیک ہے ایک وقت جو ہے وہ چھٹکارے کا بکتہ تو باہر لئے یہ تو بہت کم استعمال ہویا ہے اصل لئیسہ جب افعال ناکسہ پڑھیں گے اس وقت آجے گا ماں آپ کو فریکوینٹلی ملے گا اب دیکھیں باہ کے ساتھ زور والی ایکزمپلز بہت ساری ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَيَقُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا ہے اللہ پر اور آخرت پر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں اب یہ زور پیدا کرنے کے لئے وہ بات جو ہے اس حنفی جملے میں استعمال کیا گیا کہ مَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وہ ہرگز مومن نہیں انہ آپ سادہ اس کا تجمع کہیں وہ مومن نہیں ہیں تو مومن نہیں ہے کے لئے تو پھر باہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اتنا بھی کافی تھا کہ مَا هُم مُؤْمِنِينَ وہ مومن نہیں ہیں لیکن وہ جو باہ لگا ہوا ہے وہ کسی مقصد کیلئے لگا ہوا ہے کیونکہ قرآن مجید میں کوئی بھی حرف جو ہے وہ زائد نہیں لگا ہوا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کوئی نہ کوئی کام ہے یہ ڈیٹیلز آپ پڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی سبحانک اللہ ہم وابی ہم دیکھا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفی روکا مَن عَلَّمَ فِيهِ وَتَعَلَّمَ مَنْ اَكَرَمَهُ فَهُوَ مُكَرَّمُ وَجَزَاءُ الْحُسْنَى اِحْسَانُ طِبْتُمْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنُ